وزیراعظم عمران خان کی آز لاہور آمد کا امکان وزیراعظم کی سانہ ساہی وال کے متاثرین سے ملاقات بھی متوقع عمران خان گورنر اور وزیراعلا پنجاب سے آلگ آلگ ملاقاتیں کریں گے پنجاب حکومت کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت بھی کریں گے سانہ ساہی وال میں مزید ہوش ربا انکشافات اور آپریشن بغیر اجازت کیا جائے حادثہ فوری صاف کر کے شواہد ختم کر دیے گئے گاری کا ڈیٹا واقعہ ہونے کے بعد محکمہ اقسائی سے حاصل کیا گیا سی ٹی ڈی نے شروع ہی سے غلط بیانی کی آپریشن کو زبردستی فیصلہ بعد واقعے سے جوڑنے کی کوشش کی گئی وزراء اور دیگر حکام کی غلط بریفنگ سے حکومت کی بدنامی ہوئی جی آئی ٹی ارکان بی تقسیم حقائق چھپانے پر پولیس افسران میں اختلافات حمزہ شہباز نے سانہ ساہی وال کو زندگی کمیشن قرار دے دیا سانہ ساہی وال میں ملوث افراد کو اسی چوراہے میں پھانسی دی جائے یتیم بچوں کو انصاف ملنے تک حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا مقتول کے خاندان کو اسلام آباد کی سڑکوں پر خار کیا گیا حمزہ شہباز کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کہا معصوموں کے آنسوں کا تقاضی ہے جو ڈیشنل کمیشن بنایا جائے سانہ مارل ٹاؤن کے ذمہ داروں کا تعیون بھی ضروری سانہ ساہی وال جیسا واقعہ دوبارہ برداشت نہیں کیا جائے گا فورسز ریڈ آپریشن کے دوران قوانین کی پابندی کریں ہوای فائرنگ سے بھی گروہز کریں آئی جی پنجاب، امجد جاوے، سلیمی، سی ٹی ڈی پولیس اور دیگر آپریشنل فورسز کے لیے نئے ایس او پیز جاری آپریشن کے دوران کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے ایس او پیز ہیلمٹ کے بعد موٹسائیکل سواروں کے لیے نیا قانون موٹسائیکل سوار یاکم پروری سے کنال روڈ کی بائن لین پر چلیں گے روڈ کے دائیں جانب چلنے والے موٹسائیکل سواروں کے لیے وارننگ جاری انتہائی بائن لین میں موٹسائیکل نہ چلانے والوں کے بھی چالان ہوں گے ٹرافک پولیس نے آگاہی مہم شروع کر دی حادثات کی روک تھام میں مدد ملے گی ایس پی ٹرافک اور انسٹرین کے کانٹریکٹرز کو پیسوں کی ادائیگی کا معاملہ عدالت عزمہ کے حکامات پر عمل درامد الڈی اے نے تفصیلات پنجاب حکومت کو جمع کرا دی چار کانٹریکٹرز کو سیول ورک کا باسٹھ کروڑ ڈالر کا ٹھیکہ دیا گیا تھا الڈی اے کی ریپورٹ گھرے لو ملازمین کے روپ میں واردات کرنے والا چور گینگ متحارک ڈاکٹر سوسائٹی میں چوری کی بڑی واردات خواتین چور گھر سے پچاس تولے تالائی زیورات اور چودہ لاکھ روپے لے کر رفو چک کر سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز پر اور نیشنل بیگ منٹن چیمپینشپ کا دوسرا روز دو سو پچاس کھلاٹگوں نے کوالی فائرز راؤنڈ میں حصہ لیا فائنل اکتیس جنوری کو کھیلے جائیں گے موسیقی